ایسی جنم جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں یار میں زندگی میں یہ بھی کرنا چاہتا ہوں میرا دل یہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں یہ کام ضرور کروں مگر ہم میں سے کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنی یہ والی جو خواہش ہے اس کو پورا کر باتے ہیں جو حمد مسلسل محنت لگن کے ساتھ کام کرتے رہتے ہیں مگر زیادہ تر خواہش خواہش ہی رہ جاتی ہے کیونکہ ہم اپنی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرنا تو دور کی بات اس کے بارے میں سوچنے کی بھی زہمت نہیں کرتے ہم اپنے آپ کو لیمٹڈ تصور کرتے ہیں کہ میں یہ نہیں کر سکتا یہ ممکن نہیں ہے یا ہمارے عدد موجود لوگ ہمیں یہ احساس دلاتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے کسی کو میری صلاحیت کا کیا علم بھئی میرے اندر کیا صلاحیتیں موجود ہیں ہمارے اندر صلاحیتیں موجود ہیں اور وہ صرف اس وقت ہی ممکن ہے جب ہمارا اپنا یقین پختہ ہوگا سٹرانگ ہوگا کہ ہمیں اپنے یقین کو پختہ کرنے اپنی سوچ کے مطابق اپنی قابلیت کو بڑھانے پالش کرنے اور پھر پورے اعتماد کے ساتھ مسلسل محنت کی ضرورت ہوتی ہے گریڈما موزس ایک کسان کی بیٹی تھی اس کا شوق تھا کہ وہ پینٹنگ کرے لیکن اس کی فیملی اور دوست سمجھتے تھے کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتی کسان کی بیٹی کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ کھیتوں میں کام کرے کسی کسان سے شادی کرے بچے پیدا کرے اور صرف ان کی پرورش کرے اس نے اس بات کو تسلیم کر لیا جو دوستوں نے کہا کھیتوں میں کام کرتی رہی جو دوستوں نے کہا وہ ہی کرتی رہی بیس سال کی عمر میں اس کے بچے بھی ہو گئے چالیس سال کی عمر میں دادی ساٹھ برس کی عمر میں پردادی بن گئی اب جب جہتر سال کی عمر میں پہنچی تو اس کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی اب بڑھاپے کی وجہ سے وہ کھیتوں میں نہیں جا سکتی تھی اسے لگ رہا تھا کہ جیسے اب اس کی زندگی کے دن جو ہیں وہ تھوڑے رہ گئے ہیں اس نے سوچا کیوں نہ اپنی خواہش کو پورا کر لیا جائے اور مرنے سے پہلے کچھ جو اپنا پینٹنگ کا اس کا شوق تھا اس شوق کو پورا کر لیا وہ قریبی گاؤں میں گئی وہاں سے کچھ رنگ کینویس اور برش خرید کر لے آئی یعنی پینٹنگ کے لیے جو چیزیں ریکوائر تھیں وہ خرید لیں دکاندار نے ان کا استعمال بھی بتا دیا اب وہ گھار آئی اور گھر میں بیٹھ کر اپنے قریب کے جو قدرتی مناظر تھے ان کی تصویریں بنانا شروع کر دیں اور اٹھتر برس کی عمر میں اس نے اپنی پہلی تصویر بنائی اس نے اپنی یہ کوشش جاری رکھی محنت کرتی رہی کھیتوں میں تو اب جانا نہیں تھا اور جب وہ ایک سو ایک سال کی عمر کو پہنچی تو نیویاک کی ایک بڑی گیلری نے اس کی پینٹنگز کی نمائش کی اس کی زندگی کے آخری دس سالوں میں جو اس کی پینٹنگز فروخت ہوئیں ان میں سے ہر ایک کی قیمت ایک لاکھ ڈالر تھی اور یہ جو کمائی تھی یہ اس سے کئی گناہ زیادہ تھی جو اس نے اپنے شوہر کے ساتھ کھیتوں میں پوری زندگی کام کر کے بنائی تھی اس میں سے پہلی بات یہ ہے کوئی آپ کے بارے میں اتنا اچھا نہیں جانتا جتنا آپ اپنے بارے میں جانتے ہیں آپ بہتر طریقے سے جان سکتے ہیں کہ آپ کے اندر کیا صلاحیت موجود ہے آپ کے اندر کیا ابیلیٹی ہے اور سیکنڈ جو آپ کا ڈریم ہے آپ کے دل کی جو جائز فرمایش ہے اسے ضرور سنیں لوگوں کی باتوں کی طرف دھیان دینے کی بجائے اپنے خواب جو آپ کا ڈریم ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں اپنے دل میں آنے والی بات کو کم از کم ایک بار اپنی زندگی میں سپیس ضرور دیجی اس کے لیے کوشش ضرور کر کے دیکھیں دل میں خیال ایسے ہی جنم نہیں لیتے کچھ کر گزرنے کے خواب ایسے ہی نہیں آ جایا کرتے آپ عمر کے جس حصے میں بھی ہیں اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو you can do it but ایک condition یہ ہے کہ آپ کے پاس time ہو اور آپ کی صحت آپ کو وہ کام کرنے کی اجازت بھی دے رہی ہو جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں اپنی limit سے باہر نکل کر دیکھئے believe me آپ کو results ملنا سٹارٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ